temporary work permit لے کے کینیڈا آنا چاہتے ہیں لیکن on ground farming کی جو jobs ہوتی ہیں ان کو بہت importance دی جاتی ہے temporary foreign workers کے لیے 25 ڈالر پر آر تک آپ لوگ کما سکتے ہیں کینیڈا آکے as a temporary foreign worker salaries, overtime, medical, transportation, accommodation, boarding and lodging everything is included for temporary foreign workers یہ company پر depend کرتا ہے کہ وہ آپ کو ایک سال کا work permit لے کے دیتی ہے یا دو سال کا work permit بسم اللہ الرحمن الرحیم this is the right time to apply for farming jobs in کینیڈا friends کینیڈا میں ہر سال لاکھوں temporary foreign workers آتے ہیں جو کہ ایک یا دو سال کا work permit لے کے کینیڈا move ہوتے ہیں یہاں پہ کام کرتے ہیں اور واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اگر آپ بھی temporary foreign worker کے طور پہ temporary work permit لے کے کینیڈا آنا چاہتے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو بہت important ہے different categories, different occupations ہوتے ہیں فارمز پہ لیکن on ground farming کی جو jobs ہوتی ہیں ان کو بہت importance دی جاتی ہے temporary foreign workers کے لیے کیونکہ یہ jobs پورا سال نہیں چلتی ہیں ایک peak season آتا ہے جب summer start ہوتا ہے تب سے لے کے winters کے start ہونے تک یعنی اکٹوبر نومبر تک تو اس ٹائم میں بہت زیادہ foreign workers کی ضرورت ہوتی ہے اور اب کینیڈا میں winters چل رہے ہیں لیکن تین مہینے کے بعد winters میں کمی آ جائے گی مارچ کے end سے بہت زیادہ vacancies open ہوں گی کینیڈا میں agriculture sector میں لیکن اگر مارچ اپریل کے بعد آپ apply کرتے ہیں temporary work permit کے لیے تو work permit ملنے میں ہی آپ کو چار مہینے لگ جائیں گے تو عدی سے زیادہ season تو گزر چکا ہوتا ہے agriculture jobs کا یہی وجہ ہے کہ زیادہ تار لوگوں کو ناکامی ہوتی ہے جب jobs open ہوتی ہیں ان jobs کے لیے وہ apply کرتے ہیں لیکن ان کو job offer نہیں ملتا کام نہیں ملتا یا job نہیں ملتی employers جواب نہیں دیتے کیونکہ اس وقت employers کو ضرورت ہے workers کی اگر اس وقت آپ ان کو بتائیں گے کہ ہم انڈیا میں ہیں یا پاکستان میں ہیں اور ہم قرارہ کے کام کرنا چاہتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ کوئی بھی company اس وقت آپ کا work permit process نہیں کر پائے گی کیونکہ ان کو فوری ضرورت ہے لوگوں کی لیکن friends ابھی صحیح time ہے job apply کرنے کا agriculture sector میں ابھی بے شک بہت زیادہ jobs open نہیں ہیں اس کا کیا طریقہ ہے یہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا اور کیسے آپ نے work permit لینا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو اور information اچھی لگے ہمارا content پسند آئے تو please اس کو like و share ضرور کیجئے گا تو friends سب سے پہلے تو میں آپ کو agriculture sector کی salaries بتا دوں کہ on an average اس وقت جو on ground farming کی jobs ہوتی ہیں پندرہ ڈالر پر آر سے لے کے پچیس ڈالر پر آر تک آپ لوگ کما سکتے ہیں کینیڈا آکے as a temporary foreign worker temporary foreign workers کو rights کچھ extra دیے جاتے ہیں کیونکہ ان کے rights کو protect کرنا Canadian federal immigration کی ذمہ داری ہوتی ہے salaries, overtime, medical, transportation, accommodation, boarding and lodging everything is included for temporary foreign workers اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے ابھی کیسے apply کرنا ہے ان jobs کو جبکہ jobs open نہیں ہیں friends سب سے بہترین source ہے کینیڈا میں jobs کے لیے job bank کینیڈا لیکن job bank کینیڈا پہ بہت سی jobs ایسی بھی ہوں گی جن پہ آپ کو لکھوا ملے گا کہ آپ کینیڈا میں ہیں تو ہی apply کیجئے لیکن as a foreign worker apply کرنے کے لیے آپ کو اس نشان کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ آپ global symbol دیکھیں آپ انہی jobs کو apply کیجئے ویسے تو یہ سبھی jobs جو کہ foreigners کے لیے ہوتی ہیں یہ آپ کو ہماری website gocanadiandream.com پہ بھی مل جائیں گی اس پہ جا کے jobs in Canada کے section میں آپ check out کر سکتے ہیں آپ کو سبھی وہ jobs ملیں گی جو کہ foreigners کے لیے ہیں اس پہ farm workers اور agriculture کی jobs بھی آپ کو بہت سی مل جائیں گی لیکن یہ اتنا کافی نہیں ہے friends ان jobs کو apply کرنا آپ کو یہ online دھوننا ہے کہ کانیڈا میں farming سے related بڑی companies کونسی ہیں کانیڈا میں ایسے بہت سے groups ہیں بہت سی بڑی companies ہیں جو کہ farming industry سے related ہیں اور direct آپ نے ان کو approach کرنا ہے ان کی website کے through اور ان کو اپنی cv اپنا cover letter بھیجنا ہے یہ صحیح طریقہ ہے proper way ہے آپ کا کوئی خرچہ نہیں آئے گا جب آپ ایجنٹوں کے پیچھے بھاگیں گے کسی پاکستانی یا انڈین کو بتائیں گے کہ ہمیں job چاہیے تو وہ آپ سے 34,000 ڈالر تو سیدھے سیدھے مانگے گا LMIA یا job offer کے تو آپ direct ان companies کو approach کیجئے یہ آپ کی سکرین پہ آپ بھی رہے ہیں کچھ companies کے نام ان سے بھی details کے لیے link آپ کو description میں مل جائے گا آپ ان کو direct contact کیجئے اپنا cv cover letter ان کو بھیجئے proper Canadian format میں آپ کے پاس cv ہونا ضروری ہے ان کو approach کر کے آپ ان کو request کر سکتے ہیں کہ ہم as a temporary foreign worker temporary work permit پہ کانیڈا آنا چاہتے ہیں یہ company پہ depend کرتا ہے کہ وہ آپ کو ایک سال کا work permit لے کے دیتی ہے یا دو سال کا work permit لیکن ابھی ان jobs کو apply کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان companies کو جب ضرورت ہوگی لوگوں کی اس وقت آپ کا work permit process ہو چکا ہوگا اور آپ کینیڈا میں پہنچ چکے ہوں گے کوئی بھی company آپ کے فائدے کے لیے کام نہیں کرتی ہمیشہ ہر company اپنے فائدے کے لیے کام کرتی ہے تو ان کو workers کی جس time پہ ضرورت ہے تو اس وقت تک آپ work permit لے چکے ہوں گے i hope میری suggestion بہت سے لوگوں کو سمجھ بھی آئے گی اور وہ اس پہ working بھی کریں گے جو بھی سے related آپ کے question ہے آپ لوگ comments میں بزرور پوچھ سکتے ہیں اپنا اور اپنے اس channel کا خیال رکھیے گا thanks for watching اللہ حافظ